بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سنگے دوستو آپ کیوں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی اپنے یوٹیوب چینل صفدر سپورٹس پر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 13 اگست کو سٹارٹ ہونے والا ہے آج آپ دوستوں کو بتاتی چلیں کہ پاکستان ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ سے ہار چکا ہے اور اسہارنے کی وجہ سے پاکستان ٹیم کے کپتان میں ردو بدل آ گیا ہے آج آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم کے جو کپتان ہیں وہ کون ہوں گے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان جو کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جن کو چنا گیا ہے آپ جو ساری تفصیل بتاتی ہے اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ کرکیٹ سے جڑیہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو لمحہ بلمحہ اور وقت پر ملتی رہے دوستو آپ کیوں بتاتے چلیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پانچ اگست کو شروع ہوا تھا اور یہ ٹیسٹ میچ منچسٹر کے میدان میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا پاکستان ٹیم کو بہت بری طرح انگلینڈ نے شکست دی تین ویکٹ سے آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم کے ہار کی وجہ سے آپ پاکستان ٹیم میں دو بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں پہلے نمبر پر پاکستان ٹیم کے ویکٹ کیپر کو چینج کیا گیا اور دوسرے نمبر پر پاکستان ٹیم کے کپتان کو کیونکہ اظہر علی کو بہت ساری تنقید کی گئی ہے سینئرز کھلائیوں نے شویب اختر شاہد خان آفری دی بہت سارے کھلائیوں نے اظہر علی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اظہر علی نے اب استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کی جگہ پر نیا کپتان پاکستان ٹیم کا کون ہوگا آپ دوستوں کو بتاتے چلیں پاکستان ٹیم کا نیا کپتان اب بابا رازم ہوگا جو کہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے جو ویکٹ کیپر کی بہت بڑی چینجنگ کی گئی ہے وہ کہ محمد رزوان کو ہٹا کر سرفراز احمد کو پاکستان ٹیم کا ویکٹ کیپر بنایا گیا ہے تو دوستو آپ لوگ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کیون سی تبدیلی اچھی کی گئی ہے دوسری ویڈیو تک کھمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ